سستی سواری بجٹ پرباری بجٹ میں میٹرو بس کا قرآہ بڑھانے کی تیاریں میٹرو بس منصوبے کی سبسڈی چالیس تیسے تک کم کرنے کی تجویز سبسڈی بارہ عرب سے کم کر کے آٹھ عرب کرنے کی جانے کا امکان جابکہ مالی سال دوہزار انیس اور بیس کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا ترقیاتی بجٹ تین سو چالیس عرب اور غیر ترقیاتی بجٹ تیرہ سو دس عرب روپے کی رکھنے کی تجویز سبائی بزراء کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے لیے بتیس میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی منصوبہ بندی لاہور میں دو بڑے ہسپتال ٹاور بنانے کا فیصلہ مزیری علاقی زیر صدارت اجلاس بجٹ سیشن سے متعلق حکمت عملی پر غور سردار عثمان بزدار نے کہا کہ بجٹ میں کفائیت شیاری کے لیے اقتماد کی واضح جھلک دکھائی دے گی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں تبدیلی سرکار کی کفائیت شیاری کے دعوے خرچے ڈھیر روہ مالی سال میں پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں بجٹ سے زیادہ اقراجات کر کے پیسے کا بے دریغ استعمال نوے عرب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر کے نوازشات کی بارش نئی گاڑیوں کی خریداری اور مرمت پر بھی کروڑوں خرچ وزیراعلا کے ہریکاپٹر کی انشورنس پر تین ٹلوڑ روپے لگائے گئے پنجاب بجٹ کی دستاویزات لاہور ڈیوز میں حاصل کر لیں میں کوئی پیر ولی یا نجومی نہیں لیکن عمران خان جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں حکومتی وزراء کرپشن میں ملوث ملکی معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے عمران خان کی ناہلی نے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا یہ کشکو لے کر پہنچ گئے عمران اپنی ناقص پالیسیوں اور انتقامی سیاست کی وجہ سے ہٹ وکٹ ہو چکے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں لیگی رحموں سے ملاقات میں گفتگو حمزہ شہواز اور آصف زرداری کی گفتاری بلا جواز قرار موسیقی 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 اس کیس میں احتساب عدالت کی حمزہ شہباز کو 26 زون کو پیش کرنے کی ہدا ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینجل خاجہ برادران احتساب عدالت میں پیش مرکز ملزم ندیم زیاہ اور فرہان کے لاقابل زمانت وارنٹ جاری کیس کی سمات 27 زون تک ملتوی کر دی احتساب کے نام پر عبران نیازی نے عوام کی توجہ حکومت سے ہاچا دی حکومت نے غریب دشمن بجٹ پیش کیا عام آدمی سے کوئی لینا دنیا نہیں حکومت گرائیں گے نہیں یہ خود گر جائے گی خاجہ ساد رفیق کے پیشی کے موقع پر گفتگو جو غریب کے مسائل حل نہیں کر سکتا اسے حکومت کا کوئی حق نہیں ملک میں مہنگائی نے تباہی مچا دی آئینی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا حق کرتے ہیں پی پی سیاسی گرفتاریوں کی مزمت کرتی ہے بجٹ آنے پر وائٹ پیپر بھی شائع کریں گے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی پیپلز پارٹی حسن مرتضی کی میڈیا سپتو مہنگائی کے خلاف عوامی مارچ کے لیے جماعت اسلامی متحرک نائیو میر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی قیادت میں وفد کی ہال روڈ آمد تاجر برادری سے ملاقاتیں سولہ جنگ کو عوامی مارچ میں شرکت کی دعوت کہا حل یا بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے مہنگائی ویروزگاری کے خلاف مال روڈ پر بڑا عوامی مارچ ہوگا تاجر برادری ٹیکس دیتی ہے جس سے ملک چلتا ہے تاجر برادری کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا نہیں جانا چاہیے میرے دروازے تاجر برادری کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا جمن تاجران پنجاب کی تقریب اور برداری سے خطاب کینرال روڈ پر ون ویلرز پکڑنے کی انوکھی کوشش ون ویلرز کے ہاتھ نہ آنے پر پیرو فورس کی سرعام ہوائی فائرنگ ون ویلرز اہلکاروں کو دھول چٹا کر پتلی گلی سے فراغ شہر جوان گولیوں کی تر تڑاہار سے شہریوں کو ڈراتے رہے لاہور نیوز کی خبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب ذمہ داروں کے خراب محکمانہ کا روائی کا ہوگ چیئرمنٹ جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کمانڈنٹ پی این وار کالج نے استقبال کیا اکیسمی صدی میں جنگ کی حکمت عملی کافی حد تک بدل چکی ہے خطے کی سیکیورٹی کا دار و مدار ساؤٹ ایجیا میں امن و امان سے منسلک ہے جنرل زبیر محمود حیات کا خطاب یادگار شہدہ پر بھی حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی اب تک سارف عدالت سارفین کو کوئی خاص ریلی افراہم نہیں کر سکیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سارف بہت اہمیت کا حامل ہے سارف کو غلط چیز کی افراہمی سے مارکیٹ کا اعتماد ختم ہوتا ہے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنا ہماری ذمہ داری ہے جسٹس مامون رشید شیخ کا جڑی شرک ایڈمی میں ججز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب جلو پاک کی جھیل کو دلکش بنانے کا فیصلہ تضین و عرائش پر دو کروڑ بتیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے ٹریک بحالی صاف پانی کی مکمل فراہمی جھیل پر چھ سیٹنگ پوائنٹ بھی بنایا جائیں گے تعمیر مرمت کا کام دو مہامیں مکمل ہوگا اور سٹیج ڈرامو میں قوائد و زوابط کے خلاف برزی زلین زامیہ دو سٹیج ڈانسز کے خلاف ان ایکشن نمرہ چودری اور سائم اخان پر فابندی لگانے کے لیے محکمت آقلا کو خطر ساتھ موسیقی